موسیقی زبور کی کتاب میں دعوت نبی فرماتا ہے زبور 135 کے اندر کہ اس نے سب سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بکشی ہے اور آج کیونکہ یہ جو موقع ہے وہ کلام مقدس کے لیے خاص کلیسیہ کی طرف سے رکھا گیا کہ یہ ایک جو ہے بیماروں کی دعا کے لیے ایک سرویس ہے جو رکھی گئی ہے اور یہ کونٹیننسلی ہمارے چرچ میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں روزے بھی روزوں کے ایام بھی ہیں اور اس کے پیرلیلی ہم دونوں چیزوں کو آج کلام مقدس میں سے دیکھیں گے سیکھیں گے اور سیکھیں گے میں بادری آئیزیک برکت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نائق سمجھا کہ آج میں کلام مقدس کی پریچنگ آپ سب کے ساتھ کر سکوں اس میں سے کچھ ہم سیکھ سکیں یسو کے نام کی امپورٹنس کو سیکھ سکیں تو اگر جو میرے ساتھ نصیب ہیں انہیں ہیں ان کے پاس اگر بائبل ہے تو میرے ساتھ امال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی دس آیات کو ہم دیکھیں گے اور ایک وقت کو بھی کی بھی قدر کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ میں چھے بجے اس کو سمجھ کرتے ہیں امال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی دس آیات میں سے ہم پڑھیں گے پیس صاحب اگر اگر آپ ہمیں دینمائی کر دیں مقدس رسولوں کے امال اس کا تیسرا باب اور پہلی آیت سے دسویں آیتا پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہل حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہی تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتی تھے جو گوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھی مانے اور جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھید مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پہ گوھر سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دے وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندیس سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا یسو مسیح ناصری کے نام سے چلتے اور اس کا دانہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اتھایا اور اسی دان اس کے پاؤں اور ٹکھنیں مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے بھرنے لگا اور چلتا اور کودتا وہ خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ پھیکر میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے بھرتے وہ خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کی خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیگ مانگا کرتا اور اس موجلے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دن اور گھران ہوئے خدا کلام کی کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبت لبائے سے برکت ہو خدا کلام کی کتاب شکر کو امین تو میرے عزیزوں جیسے کہ کلام کا ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ عمال کی کتاب اس کا تیسرا بار اور اس کی پہلی دسائیات میں سے تھا تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو انٹرڈکشن بھی دیتا جاؤں ایک بائبل سروے عمال کی کتاب کتاب کا جو آتھر ہے وہ لوکا ہے یہ طبیب تھا یہ ایک جینٹائل تھا غیر اقوام میں سے تھا اور یہ پالوس کا دوست بھی رہا اس کی مشنی جرنی میں ساتھ رہا اور جو پالوس نے چرچ بلانٹ کیا فلپین اس کو اس نے پیچھے رہ کر چرچ کی نگے باری کی اس کے علاوہ عمال کی کتاب کو رسولوں کے عمال بھی کہا جاتا ہے اس کو ففت گوسپل بھی کہا جاتا ہے گوسپل کا مطلب ہے خوشقبری کس چیز کی خوشقبری یسو مسیح کی خوشقبری کس بات کے لیے کہ انسان اور خدا کا مسیح کے وسیلے سے کیا ہو گیا ہے ملاب ہو گیا ہے اور جب ہم اس کتاب کو مزید اس کا سروے پڑھتے ہیں تو اس نے چالیس لفع روح القدس جو کہ خدا کا روح ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر بہت سارے موجزات کا ذکر ہے اس کے پہلے بارہ آیات پہلے بارہ اب وہ آپ سوڑی وہ جو یرشلم میں مسیحی تھے ان کا ذکر کرتا ہے اور پھر بارویں باپ کے بعد سے تیرے سے دیکھے اٹھائیسویں باپ تک جو ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہمیں پالوس حصول کا ملتا ہے کہ وہ کیسے خدا نے اس کو غیر قوموں کے لیے جو ہے چنہ اور اس کو مخصوص کیا اور اس کے وسیلہ سے پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرائی خاص طور پر یورپ کے ایریا کے اندر یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن ہے اس کے علاوہ لوکا کے ہاتھ کی ایک رائٹنگ لوکا کی انجیل بھی ہے اس کی معرفت لکھی گئے ہیں جی اور اس نے وہ جو انجیل ہے وہ پرائیمنی ریسورسز سے جو کہ یہ سبسیل کے اینی شاہدین تھے ان سے پوچھتا لکھی اور اس کو مستند مانا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلام کا ٹیکسٹ ہم نے پڑھا ہے پترس اور یوہنہ دعا کے وقت تیسرے پہن حیکل کو جارے گئے تھے کچھ سکولرز کے مطابق پترس اور یوہنہ کے ساتھ کا ذکر سات بار عمال کی کتاب میں آیا ہے پھر اس کے بعد وہ لکھا ہے کہ دعا کے وقت ایکچلی جوز جو ہے جو یہودی تھے کیونکہ یہودیت میں ایک نیاک رکھ مسیح کے مسلوب ہو جانے کے بعد جی اٹھنے کے بعد اس کی منادی کے دوران اس کے بعد پترس کی منادی سے تین ہزار مسیح میں شامل ہو جانے کے بعد کہ کہتے ہیں یہ جو ساری چیز آگئی تھی تو جو یہودی تھے وہ اپنے دن کو چار پہروں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے ایدھر تیسرے پہر کا ذکر ہے پہلا پہر چھے سے صبح چھے سے نو بجے صبح تک کا ہوتا تھا دوسرا پہر جو ہے وہ نو سے بارہ بجے کا ہوتا تھا پھر بارہ سے تین بجے کا تیسرا پہر اور کچھ سکولرز کے مطابق یہ تین بجے کا وقت تھا جب پترس کو یوہنا ہیکل میں جا رہے تھے دعا کے لئے پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جسے خوبصورت جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے یعنی ہیکل کی ایسی جگہ جو خوبصورت ہے جہاں سے سپیشل لوگ آتے جاتے ہیں جن کو فیور کیا گیا ہے وہاں پر اس کو لاکر بٹھا دیتے تھے اکثر ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پر جو جگہیں مشہور جیسے کہلیں ہمارے فیمس پلیسز ہیں یا کوئی شکرائین ہیں وہاں پر ہم اقصر دیکھتے ہیں کہ باہر غریبوں کو بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھیک مانگے اسی طرح سیملیرڈی ہیکل کے باہر جو خوبصورت دروازہ کہلاتا تھا وہاں پر ان کو اس کو جنم کے لگڑے کو بٹھایا گیا تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھیک کے غرص سے ہیکل کے خوبصورت دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا پترس اور یوہنہ کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی ہیکل کا ذکر میں کر دوں آپ سے یہ ہیکل سلمانی کا ذکر ہے تھرڈ ٹیمپل جو ہے ابھی تو create نہیں ہوا لیکن یہ ہیکل سلمانی کا ذکر ہے تو ادھر رکھا ہے پترس اور یوہنہ ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی وہ بھیک مانگنے کے درس سے ادھر بیٹھا ہے اس کو شاید روپے کی طلب ہو پیسے کی طلب ہو چاندی کی طلب ہو گولڈ کی طلب ہو وہ شاید اس سے ہے کہ مجھے کچھ لوگوں سے مل جائے پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے پترس اور یوہنہ نے اس پر گوھر سے نظر دی پترس اور یوہنہ نے کیا کہا جب گزرتے ہوئے اس کو دیکھا اس جنم کے لگڑے کو دیکھا اور اس کی ایج جو ہے وہ چاندیس برس سے زیادہ کی تھی اگر ہم چوتھے باب کا مطالعہ کر رہے تھے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس اور یوہنہ نے کیا دیا اس جنم کے لگڑے پر نظر دی اس پر گریشیس آئیس نے فضل بھری آنکھوں سے دیکھا ترس بھری آنکھوں سے دیکھا پیشنیٹ ہو کر دیکھا اس کو اپنی یہاں تاکہ اس کے درد کو اپنا درد سمجھ کر کے دیکھا اس کے بعد کیا لکھا ہے وہ اس سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا سونا چاندی کوئی پیا پیسہ یہی غریبوں پر انسان دے سکتا ہے اکثر ہم جب سکنلز پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کتنا غریبوں کو دے دیتے ہیں ایک کو دے 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 اس سے زیادہ ہم کسی کو نہیں دیتے پھر آگے لکھا ہے اور یہ حیکل کا کسٹم تھا کہ لوگ قربانیاں چڑھانے کے لیے روپیہ پیسہ جو ہے وہ حیکل میں لے کر آتے تھے اور جو باہر غریبوں پیٹھے ہیں ان کو بھی دینے کے لیے لے کر آتے تھے پھر لکھا ہے پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا یہ سوی مسیم ناصلی کے نام سے چل پھر ٹھیک ہے پترس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بہت بڑا بہت مہدہ آئی فون ہے وہ میں تجھے دیئے دیتا ہوں میرے پاس بہت بڑا پلوٹ ہے وہ میں تجھے دیئے دیتا ہوں میرے پاس سونا چاندی کے نہیں اس نے کہا جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیئے دیتا ہوں یہ سو ناصلی کے نام میں چل اور پھر ٹھیک تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو رسول کے ماہی گیر تھے مچھییاں پکڑے والے تھے مچھیرے تھے ٹھیک ہے اور ان کو اتنا زیادہ ایل نہیں تھا لیکن کیا ہے خدا نے ان کی روحانی آنکھوں کو کھولا تھا وقتاً فوقتاً پترس وہ ہے جس نے مسیح کے لئے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے پترس وہ ہے جس نے مسیح کے لئے کہا کہ اے خدا یہ سلیف پر جانا میرے ساتھ نہیں ہونے کا ٹھیک ہے وہاں پر خدا یہ سو مسیح نے پترس کو دانتا کہا اے شیطان دور ہو کہ وہی پترس ہے پھر اس کے بعد یہ وہی پترس ہے جس نے مسیح کا تین بار انکار کیا لیکن پھر یہ وہی پترس ہے جب این پینتی کوس کا وقت آیا جو کہ یہودی عید تھی ٹھیک ہے اس پر وقت آیا اور کیونکہ یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دے گیا تھا آسمان پر جانے سے پہلے کہ یرشلم سے باہر نہ جانا جب تک کہ عالمِ بالا سے اوپر قوت کا لباس ظاہر نہ ہو اور یہاں کرتے ہیں جب ہم عمال کی کتاب پہ پہلے باپ میں پڑھتے ہیں کہ یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی اس تک کہہ دی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے بلکہ یہودیہ یرشلم سام لیا بلکہ زمین کی پہلے یہ یرشلم کا ذکر پھر یہودیہ سام لیا اور پھر زمین کی انتہا کا ذکر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پترس ہے جس نے واز کیا جب واز کیا کیونکہ روح کا نسول تھا بڑا ڈرمیٹک سین تھا تین ہزار اس کی منادی سے تین ہزار لوگ مسیح میں شامل ہوئے وہ پہلا واز تھا اس کے بعد دیکس کے مطابق جو کہ ایک بائبل کومنٹیٹر ہے اس کی کومنٹری بھی ملتی ہے دیکس کہتا ہے کہ یہ رول قدس کے نسول خدا کے روح کے نسول کے بعد یہ جو رسولوں سے ہونے والا پہلا موجزہ تھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں مگر وہ جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں یسو ناسلی کے نام سے چل پھر ایک سٹڈی بائبل ہے لائف ان در سپیلٹ اس کے سٹڈی نوٹس میں بڑی پیاری بات رکھی تھی وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خدمت گزار ہے نہ صرف ہم لوگوں کے لیے بلکہ جو مسیح بہن پھائیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی روزوں کے ایام میں بھی خدا کی قربت کو حاصل کرسکے خدا کی چہرے کا دور تلاش کرسکے خدا کے ساتھ رہ سکے خدا کے اپنے آپ کو ٹرانسپارم کرسکے خدا ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آسکے ان کو ایک ایک گوٹیشن جو آپ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے اس کومنٹیٹر کے بڑی پیاری بات کی وہ کہتا ہے کہ آج کی گلیسیا یہ تو کہہ سکتی ہے کہ سونا چاندین تو میرے پاس گوٹات میں ہیں گیاجٹس میرے پاس گوٹات میں ہیں پر وہ اختیار نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں یہ سناسی کے نام میں چل اور پھر یہ جو عمال کی کتاب ہے یہ اپتدائی گلیسیا کی کتاب ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنا ہے یہ کسی کی جاہیر نہیں ہے کسی ایک مسیح فرقہ جاہیر نہیں ہے جو بائبل پلیلی بیان کرتی ہے یہ ہم سب کی مراس پھر اس نے لکھا ہے پترس نے کہا سونا چاندین تو میرے پاس ہے نہیں وہ واقعی ان کے پاس نہیں تھا وہ مچھے رہے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب نیم مسکال بھی دینا ہوتا تھا تو خدا کیسی مسیح نے کہا جانا مچھلی کے اندر سے جو نکلے گا میرے لگا بھی دینا اور میرے لگا بھی نیم مسکال دینا ٹھیک ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس مٹیریل کوئی چیز نہیں تھی لیکن سپرچول بہت کچھ تھا سپرچولی وہ اتنے امیر تھے کہ انہوں نے کیا کہا دیا کہ سونا چاندین تو میرے پاس نہیں ہے مگر کیا بھر تجھے کہتا ہوں اٹھ یہ سناسلی کے نام میں چل پھر آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جو ایڈیٹیٹی ہے جو ہماری مسیح میں آثورٹی ہے جو اس نے نہ صرف اپنے شاگردائی شاگردوں کو بلکہ دور حاضر کے شاگردوں کو بھی بکشی ہے جیسے اس نے کہا کہ میں تجھے آسمان کی کنجیاں دوں گا جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر باندے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس کی زمین پر کھولے کی مثال آسمان پر باندے کی مثال ہم سنڈیسکول میں گیر گاتے تھے اور پرانے ایک نامے میں انہوں نے ذکر ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے گتنوں پر بیٹھ کے دعا کی اور آسمان کو ساڑھے تین برس تک بند رکھا اور جب دعا کی تو بارش ہوں ٹھیک ہے تو وہ اختیار آج میں ہم سب کے لئے موجود ہے صرف ایک چیز ہے ایمان کا استعمال پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا جب اس نے یہ بات کہہ دی تو انسٹنٹ ہیلنگ ہو گئے میں آپ کے سامنے میڈیا منسلی کی ہیلنگ کی بات نہیں کر رہا جو آج کل کوٹرے ہوتی ہیں آپ یو ٹیو پہ جائیں آپ چینلز پر جائیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں پترس اور بیوہنہ سے سرزند ہونے والی سے کمٹ ہونے والی ہیلنگ کی بات کر رہا لیکن آگے جب آپ پڑے گئے تو وہ اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتے وہ کریڈٹ کسی اور شخصیت کو دیتے ہیں کیونکہ جس کا نام استعمال کریں کریڈٹ اس کو دیں گے لکھا ہے آگے کہ اس کا گانہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھائیں پہلے کیا کیا پترس نے بکم دیا کہ سونا چاہتی میرے پاس نہیں ہے لیکن جو ہے تجھے دیئے دے تو پھر کیا کیا اس کو پکڑا اور اس کو اٹھائیا آج ضرورت ہے کہ ہم پترس سے سیکھیں کہ ہم نے سب کو اٹھانا ہے جو بیماری میں ہے دکھ میں ہے بیماری میں ہے بطور مسیحی مسیحی بہن بھائیوں کو دیگر بہن بھائیوں کو جو ہمارے بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے سب کو جو آدم کی آدمیت سے ہیں ہر طرح سے ہم آج سے سوشلی اسوشیئیٹڈ ہیں ہم نے سب کو اٹھانا ہے چاہے وہ بیماری میں ہے کسی چیز میں بھی ہے ہمارا کیا کام ہم کو اپلیفٹ کرنا ہے ان کی مدد کرنا ہے ان کو کسی سٹیچے پر لے کر جانا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ذکر کیا ہے اور وہ کود کر اور اسی دم اس کے پاو ٹکھنے مضبوط ہو گئے ایک جنم کا لگنا ہے چانیس برس ہی زیادہ ہی عمر کا ہے اس کو اس نے حکم دیا اس کا ٹکھنے بھی مضبوط ہو گئے ہیں اس کے بعد لکھا ہے اور وہ کود کر کھڑا ہو گئے اس کے لیے ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سپرنگنگ آپ جسے آپ سپرنگ کو پریس کرتے ہیں تو سپرنگ اوپر کو آتا ہے کوئی سپرنگ ہو جائے مال پین کا بھی سپرنگ ہو اس کو ٹیبل پر رکھیں گے یا تو اس طرح سے سٹریٹ رکھیں اس کو پریس کریں اوپر کوئے گا سپرنگ گیا جب بھی لیپ گیا اس نے لیپ کر کے ایک دم سے کھڑا ہو گیا it was an instant feeling جو خدا نے پترس اور گرمنا کے وسیدہ سے روحل کچھ کے نزول کے بعد کر گیا پھر آگے ذکر ہے اور کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے رکھا and he started to walk وہ چلنے پھرنے رکھا اور چلتا اور کودتا اور خدا تھی ہمت کرتا ان کے ساتھ ہیکل میں گئے پہلے باہر بیٹھا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے موجزہ ہونے کی جگہ کونسی تھی ہیکل کے باہر ہیکل کے باہر موجزہ ہوتا ہے پہ وہ ان کے ساتھ ہیکل سنیماندی کے ادھر داخل ہوتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا کہ یہ ہیکل جو ہے اس کے جو پورچ میں ہیں ابھی یہ آگے ہیں جب ہم پڑھیں گے تو میں پتہ لگے گے پورچ میں جاتی ہے ادھر کہہ رہت آتا ہے اس کا بھی امزہ کرتا ہے پھر اور سب لوگوں نے اس سے چلتے پھرتے اور کدا کی حمد کرتے دیکھا اس کو پیچانا کیا یہ وہی ہے جو ہیکل کے اصولت دروازے پر کرتا بھی مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقعہ ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے ہیں اب اس ہیلنگ کا رییکشن لوگوں کا کیا ہے کہ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ میرے کے لئے یہ بہت سا کہاں سے سرزد ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکران مخدس میں لکھا ہے جب وہ پترس اپنی حمدہ کو پکڑے ہوئے تھا جس کو شکاہ نے لی تو سب لوگ بہت حیران ہو گئے اس برادے کی طرف جو سلیمان کا کہنا رہا ہے ان کے پاس کوئے آئے ہیں پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے سرائیل تم پر تاجو میں اس پر نٹشن میں بتانا چاہوں گا کہ تین چیزیں تین گناہ کی اس رائیل جو پترس نے ان کے آئے ہیں یہ پترس کا دوسرا آواز کا نکوز کے نظر کے بعد پھر تیسرا آواز جہاں وہ سینکرن کے اندر جا کر جب اپولٹی آ کرتا ہے اپنے اپنے امام کا دفاع کرتا ہے سینکرن کے سامنے پھر جا کر پھر سکھر ہے کہ جب وہ پترس اور مبانا کو پکڑے ہوئے تھا یہ ہم نے سارا پترس یو انہا اس بات کا کریڈٹ نہیں لیتے کہ شفاہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے شفاہ نہیں بخشی بلکہ خدا بھول یسو مسیلے شفاہ بخشی ہے یعنی اس کے ان کے کہنے کا مطلب تھا خدا بھول یسو مسیلے ہمارے اندر سے پھوکر اس کے روح محسنے ہمارے اندر سے پھوکر اس جنب کے لگے وہ شفاہ بخشی ہے اس لیے ہم اس کا کریڈٹ لینا نہیں چاہتے اس کا کریڈٹ ہمارا نہیں بڑھتا پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں دیکھا ہے ابراہم زہا اور یکو کے خدا یعنی ہمارے بات قادرہ کہ خدا نے اپنے خادم یسو کو جلا ہو یعنی دیلنگ میں کس کا جلا ہو کسی خادم کا کسی میجنس کا کسی کسی بھی نبی کا کسی کا بھی جلا نہیں تو اس میں خدا کا جلا ہو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جسے تم نے پکڑوا دیا پھر ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے پکڑوایا زندگی کے مالک کو کیسے جو کہ آثر آف لائف ہے کی امان کا بانی ہے اس کو کیسے پکڑوایا ساری چیزوں کا ذکر ہے پھر جا کر کہتا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے منع مٹائے جائیں اور اس طرح خدا ہم کے وزور سے تازمی کے لئے جب ایک true conversion ایک true miracle آپ کی زندگی میں بھوتا ہے تو automatically جب ہم اپنے منعوں سے توبہ کرتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں چیزوں میں نہیں رہتے ہیں ان سے باہر نکل آتے ہیں وہ بھی خدا سے وزر پا کر جیسے ہمیں بیٹنی آتے ہیں مدد مسئلی کو نکل آ کر تو اس میں سے جب ہم اس کو سٹیٹ میں سے باہر نکل آتے ہیں جب ہم more than conqueror ہو جاتے ہیں overcomer ہو جاتے ہیں تب کیا کہتا ہے تب ہم پر تازمی کے دن آتے ہیں refreshing تازمی freshness مسئلی ایمان کے در ایک freshness آتی ہے وہ stainless نہیں آپ کھڑے پانی کی مادرت نہیں ہوتے بلکہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں ایمان سے ایمان اور جلال سے جلال تک آپ پڑھتے اور پڑھتے پڑھتے چلے جاتے اس کے بعد آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے مسیح کا معنی اور سب چیزوں کو بحال کر دیں اور اس کے بعد پترس یوہنم کو پیش کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کس اختیار سے کس دونمس سے کس پاور سے تم نے جلال کے جو پترس ہے وہ دیتا ہے لوگ تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسو مسیح ناظری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا مرتز نے جلائے اسی کے نام سے شخص تم ہارے سامنے تندرست کھڑا ہے مطلب اگر اس کا گریب وہ بڑے گریب پہ بہت سی چیزیں ہمارے کھل جاتے ہیں بہت گیرے بیننگ سمجھ آتے ہیں بائبل مقدس میں کیونکہ نیا اکمہ کوئی نی گریب کے ادر ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ہے کھولو لگ ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کمپلیتنس ہول لس کس کے نام سے آئے بہت سے شفاہ دینے ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں بہت س ہیچ کاؤپنس بھی ہیں بہت سارے جاد اکر بھی ہیں بہت سارے باب آم پیر بھی ہیں شفاہ سب نہ جانتے ہیں لیکن کوئی آج تر گناہ کا علاج کر سکتا صرف یسو مسئلہ میں آپ کی نہ صرف گناہ سکتا بھی تھوڑا سا سکت جب مسئلہ ساوز فرمانے لگے تو جب انہوں نے جتنے بھی شاکر انہیں گریٹ کمیشن دیا تو ارشاد آزم دیا تو اس دوران انہوں نے مرکز مجیل اس صرف میں اس کو وائیڈ کرنے کو مرکز مجیل اس کا سول باب اور اس کی پندرہ اور سولہ میں کو مبڑے گی لکھا ہے سولہ سے سولہ لکھا ہے جو ایمان پائے اور مبتسمہ نے جو نجات پائے بائیگل میں جو نجات ہے اس کے بہت ساری ملکز ہیں مناہوں سے نجات بیماریوں سے نجات دکھوں سے نجات دشمنوں سے نجات اور ہم اس کو ایک چیز کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے سالویشن کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے سوٹ ری آئی پھر آگے ذکر ہے اور جو ایمان لائے کس پر موجزات پرنے آگیم کرے اور جو ایمان نہ لائے تو مجرم پھیرائے جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوئی موجزات کی موجزت بیان کرتے موجز 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 صرف ایمان کی کمی کے باعث کچھ لوگ کی زندگی میں موجز نہیں ہوتے لیکن خدا اپنے خانم موجز 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 آگے زکر ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان کی موجز ہوگے وہ میرے نام سے عدروب کو نکالے گا نئی نئی زمانے بولے یعنی جو زمانے ان کو آتی نہیں وہ زمانے دون کچھ میری روح ہدایت سے بولے پھر سانپوں کو اٹھا لیں یہ لٹرل سانپ سانپ کا ذکر نہیں یہ شیطان کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن کچھ ایسی فریس آئیں جو اس کو لٹرل نہیں سمجھ دی پھر اس کے بعد ذکر ہے اور اگر کوئی غلاق کرنے چیز پی یں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ ہے تو کہتے کہ اس کو زہر کا پیارہ بنایا لیکن اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا کسی قسم کا اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہو اور وہ مسیح کا مانگ پھر رکھا ہے وہ بیماروں پر خات رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے آج بھی کلیسیہ میں جب پادری شاہ صاحب جب دونوں بیماروں جب ہوا کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ اس کی کونٹی نیویشن جو یسو مسیح سے ہو کر خلیسیہ لکھائیں سٹارٹنگ کے ارلی بیسائی پوسلز کے پاس آئیں اور وہاں سے ہوتے ہوتے آج 2023 کے ادر ہم پوس مار کرسی کے پاس ایڈب کرنے سے پہلے وہ ہے کہ پترس کے پترس اور یونہ سے جو مرے کر سرزد ہوا وہ کس نام سے تھا وہ یسو نام سے تھا اور اسی چیز کے لیے ان کو سیل ریٹنگ کے سامنے پیش کیا گیا انمیہ موجود تھا جو کہ کیفہ کا اسسسٹنٹ تھا ہائی پیش دیکھا پھر کیفہ کا ذکر ہے وہ کیفہ جس نے کہا امت کے لیکشنز کو قربان ہونا ضرور ہے پھر آگے ہم پڑتے ہیں یوہنہ کا یوہنہ کا ذکر ملتا ہے یہ ایک ربی تھا جس کا ذکر ملتا ہے جو اس وقت شاہدتوں کے ٹائم میں نامی کلامی ربی تھا اس کا ذکر ہے پھر اس کے بعد اس کندر یعنی الیکزینڈر کا ذکر ملتا ہے یہ ایک بہت امیر شخص تھا جو ٹیمپل میں بہت چڑھاوے چڑھاتا تھا اور کلبا بادشاہ سے دوسری تھی یہ کچھ ہسٹاریکل فیکٹس ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں لیکن جو پورٹنس اور امفیسس آج جتنی بھی یہ جو ہمیں ایویٹ سٹڈی کیا ہے اس کی ایکسپوزیشن کرنے کی کوشش کیا وہ یہ ہے کہ نہ تو سونا جانی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو بلیس کے ہاتھ ہم کٹھا جائے ہیر ہو جاؤ ٹھیک ہم اس کنجی کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ یسو نام کی کنجی اور میں بتاتا چلوں کہ یسو نے کیا میرے نام کے نسیدہ سے کیا کہ میں تم سے دعویٰ کرتے ہیں لانتان کے لیکن تم کیا ہو مبارک ہو گئے پھر یہ بھی کہا جہاں دو یا میرے نام سے موجود ہوں گے میں اون کے در موجود ہوں یعنی اومنی پونٹنس اومنی پریزنس کبھی کلی سکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اور چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں کلام مکندس کے اندر تو یہاں رکھا ہے یہ پوری حمل موجود آپ کی اس پڑھنی کہ میرے نام سے یہ کرو گے میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مام ہو گے ہو تمہارے لئے کیا کر دے گا تو آج جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو آج شفا کی ضرورت ہے کس چیز کو چھوڑے شفا یا شفا یا کریں میں اس کو اند شفا ضروری ہے مجھے بتائیں فیزیکل ہیلنگ is important spiritual healing is also important اور spiritual healing کا علاج صرف یسو مسیل کے پاس ہے کلاب مقدس میں لکھا ہے جس سلائیس من دیکھ بار اس پیس ہماری بدکرداری اس پر لادی گئے تاکہ اس کے مار کھانے سے کچھ لے جانے سے اس کو ٹوٹلی طور پر مکاش کر دیا گیا تھا اس کے مو پر تھوکا گیا تماش مارے گئے ہر چیز کی گئے لیکن قبر کر اس کا ضرور چلا لانتی سلیپ کے اوپر ورٹک ہے قبر پر اس کا ضرور چلا مرتی سویج مردوں میں سے جیو تھا اور اس ہی جیوتھے کی منادی مقرس کرتا ہے اور پر پرسیکیوشن برداش کرتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جب آپ منسکری کے ادھر ہے خدا آپ ہیلنگ کے لئے استعمال کرتا ہے خدا آپ بہت ذات کے لئے استعمال کرتا ہے تو آپ پرسیکیوشن برداش کریں گے کلرجی میں برداش کریں گے ہر چیز کریں گے لیکن میں آپ بتانا چاہتا کہ اس کے لئے آپ کا ریوڈ مسیح کے پاس بہت بڑا خدمت کرتے جائے اور مسیح کے نام کو جلا دیتے جائے سب کلرجی